اسلام علیکم آج ہم آپ کو سمائیاں بنانا سکھا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے سمائیوں کا ایک پیکٹ لیا ہے اور اس کو توڑ دیا ہے اچھی طرح سے تاکہ کوکونے میں ایزی ہو بادام باریک کٹے ہوئے تین سے چار نمک ایک چھوٹکی پانی ایک کپ چینی ایک کپ اور آئل تھری فورتھ کپ اچھی طرح سے سمائیوں کو توڑ دیں تاکہ کوکونے میں ایزی ہو آئل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھنا ہے یہ ہمارا پین گرم ہو گیا ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد جب آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں سمائیاں ایڈ کر دیں گے سمائیوں کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ یہ پراپرلی کک ہو جائے جب ان کا کلر ہلکا سا چینج ہونے لگے آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ کلر چینج ہو رہا ہے تو ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی کے ساتھ ہی ہم اس میں شگر بھی ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے نمک بھی ڈالیں گے نمک ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیسٹ آئے اگر آپ پینچ نمک کی نہیں ڈالیں گے تو آپ کی سمائیوں میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گی جو آنی چاہیے اس لئے نمک مست ہے ایک پینچ ڈالنا ہوتا ہے صرف اچھی طرح سے بھون کے اور اس کو کور کر لیں گے پانچ سے دس منٹ میں ہماری سمائیوں بلکل ریڈی ہو جائیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سمائیوں آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہیں بلکل اچھی دش بنتی ہے یہ میچھی ہوتی ہے کھانے میں اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اسے ڈنر کے بعد بھی لے سکتے ہیں کافی لوگ اسے ناشتے میں لیتے ہیں ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں بہت ہی خوبصورت اور اچھی دش بنتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں دش آؤٹ کر چکے ہیں آپ چاہیں تو اس میں الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آئل میں اور چاہیں تو اس میں کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں بادام کے ساتھ لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے گھر میں نہیں کھائی جاتی ہیں اس لئے ہم نے ایڈ نہیں کی ہے تھانکیو فور ووچنگ